بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش آمدید تحلقہ خیص خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں ناظرین گرامی روس یکرین جنگ طول پکڑ گئی برطانیہ کے نیوکلئر میزائی ہائی الائٹ روس اور چین نے تباہی مجادی 48 کھنٹے انتہائی اہم قرار دے دئیے گئے ویڈیو کے تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لیکن پر ضرور کلک کر دیں بڑی خبر بڑی بریکنگ نیوز بڑی خبر کے سبتابق اس وقت روس اور پورا یورپ آمنے سامنے کھڑا ہے یورپ کے ساتھ ساتھ برطانیہ کی ہٹ درمی بیس سامنے آ چکی ہے برطانیہ کے نیوکلئر میزائی ہائی الائٹ پر لگ چکے ہیں برطانیہ نے روس کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر روس نے 24 سے 48 کھنٹوں میں یکرین پر حملے کرنا بند نہ کیے تو روس عبرت کا نشان بنے گا برطانیہ کے ہاتھوں 48 گھنٹے اہم قرار دے دی گئے ہیں دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ شی جنگ پنگ نے بھی روس کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے خطرناک ترین میزائل اور ٹینک بردار جنگی جہاز اور خطرناک ترین بکتر بند گاڑیاں روانہ کر دی ہیں ماسکو کی جانب کہا جا رہا ہے کہ ورلڈ والد 3 کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے اور بڑی خبر کے ساتھ مطابق بہت جالد ورلڈ والد 3 ہو سکتی ہے اور اس طرح بڑی خبر کے مطابق نیوگلیر میزائل بھی ہائی الیڈ پر رکھ چکے ہیں تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو کیف اور درجنوں دیگر شہروں پر راکٹوں کی بارش کر دی گئی ہے یکرین کا دارالحقومت کیف یک کے بعد دیکھرے کئی دھماکوں سے لارس گیا اس سے قبل یکرین نے انتباہ کیا تھا کہ روس کریمیا میں پول حادثہ کے جواب میں کیف پر حملے کر سکتا ہے شہر کے میئر وٹالی کلشکوف نے کہا ہے کہ روسی میزائلوں نے کیف کے وقت میں شہچنگ کو محلے میں خطرناک ترین حملے کیے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حملے کی ضد میں آنے والے علاقوں میں تمام ہنگامی خدمات کی فوری فرامی کی ادایات جاری کر دی گئی ہیں میئر وٹالی کلشکوف نے شہر کے مکینوں سے کہا ہے کہ وہ ہوای الیڈ کی مدت کی خطام تک پناہ گاہوں میں رہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم روسی حملے کی ضد میں ہیں یکرینی وزیر داخلہ کے مشیر روس تحسلہ سمرروف نے کہا ہے کہ کیف پر روسی مزیل حملے میں کم از کم آٹھ افراد ہلاک اور چوبیس دیگر زخمی ہو چکے ہیں آل عربیہ کے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ چار سے زیادہ دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں حکام نے دارالکومت میں تمام میٹرو لائنوں کا کام معتل کر دیا اور بڑے سٹیشنوں کو پناہ گاہوں میں تبدیل کر دیا یکرین کے کئی شہروں میں بلیک آوٹ کی اطلاعات سامنے آئی ہیں ازران لفیف ڈیمپورو خارکیف ترپون اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں یکرین کے حکام نے ماسکو کی حمایت میں کرنے والے بلاروس پر نظام عید کیا ہے کہ یکرین نے کہا ہے کہ کیف پر حالیہ بمباری بلاروس سے کی گئی یکرینی حکام نے کہا ہے کہ کیف میں فضائی دفاعی نظام میزائلوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے خیال رہے دیا تھا اور الزام عید کیا تھا کہ بلاروس اپنی سرزمین سے یکرین پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے بلاروس ماسکو کا تظاویراتی اتحادی ہے بلاروس نے یکرین کے ساتھ سردوں پر اپنے تقریباً بیس ہزار فوجیوں کو تائنات کر رکھا ہے اس کے علاوہ بلاروس کے ساتھ الیکزینڈر لوکاشنکو نے روس اور یکرین میں جنگ کے آغاز کے ساتھ یہ اعلان کر دیا تھا کہ بلاروس میں ماسکو کے ساتھ ہے حالیہ روسی بمباری سے قبل کئی مرتبہ خبردار کر چکا تھا کہ ماسکو یکرین پر اپنے حملوں کو بڑھا فکتا ہے خاص طور پر کریمیا کے پول کو نشانہ بنا جانے کے بعد روسی حملوں میں اضافہ کا غچہ تھا اس پول کا روس نے دوہزار چودہ میں اپنے ساگ الہا کیا تھا اس پول پر حملے کے بہت سے بسرین کہہ رہے تھے کہ روسی حملے کا مصبت جواد دیں گے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ روسی حملوں کے بعد پورے یورپ امریکہ پر لرزہ تاری کر دیا ہے امریکہ نے کہا سربرا انتینیو گوتریس نے کہا ہے کہ انہیں گہرہ صدمہ پہنچا ہے روسی صدر ولاد مئر پیوتر نے کہا ہے کہ یہ حملے روس کو کریمیا سمیانے والے ایک اہم پل پر ہفتے کے روز ہونے دھماکے کا بدلہ ہے اس سے پہلے روس نے جزیرہ نما کریمیا کو روس سے ملانے والے پل کے بعد یکرین کے دار لکومت کیف سمیت متعددی شہروں پر میزائل اور بم برسائے ہیں جس سے غمز کم گیارہ افراد لاک اور درجنوں زخمی ہو گئے روس کی یکرین پر یلغار کے کئی مہینوں بعد کیف پر حملہ کیا گیا روس کے صدر ولاد میر پیوتر نے کہا ہے کہ کریمیا پل پر دہشت گردی خلاف روس کا جواب ہے کریمیا پل پر ہونے والے بم دماغ برولاب میر پیوتر گرد عمل اس وقت تک واضح ہو چکا تھا جب انہوں نے روسی سلامتی کونسل سے خدا کیا تھا اس سے قبل یکرین کی قومی پولیس نے بتایا فاصل تک جدید ہتھیار کے ساتھ بڑے مانے پر حملہ کیا اور پھر یہ انتباہ کریمی کریمی ناصری طرف سے آیا کہ اگر اکرین نے روسی سرزمین پر دہشت گرد حملوں کو جاری رکھا تو سخت جواب دیا جائے گا سنیچر کے روز روس اور کریمی ملنے والا پول پر آنے والے حملہ صدر پودن کے لئے ایک دھچکہ تھا یہ پول ان کے کریمی آتی جزیر رما کے علاق کی علامت ہے بیلاروس کے انما الیکزینڈر لوکشنکو نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے فوجیوں کو یوکرین کے قریب روسی افعاد کے ساتھ تائنات کرنے کا حکم دے دیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ روس اور بیلاروس کی مشترکہ فوجی کیف کی جنب سے دی جانے والی دھمکیوں کا جواب ہے گذشتہ چند گھنٹوں کے دوران نہ صرف کیب میں بلکہ اس وسیع عریض ملک میں مغرب میں لیوف سے لے کر مشرق میں خار کیف ہمیں کہا گیا کہ ہم زیادہ وقت تہہ خانے میں گزارے ہیں کیونکہ میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے مزید حملے کی توقع ہے اس کے علاوہ یہ بتانا مشکل ہے کہ کس چیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن یوکرین کی وزارت ثقافت کی ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جائب گروں اور عمالت کو نشانہ بنایا گیا سوشل میڈیا برگردش کرنے والی ایک ویڈیو میں بچوں کے کھیل کے میدان کو بڑا خدہ دکھا گیا ایک اور تصویر میں واضح دکھا گیا کہ ایک میر ویٹالی کلچکو کے دفتر کے پرشیز تکرایا جو ایک مشہور سیاتی جگہ اور دریائے نیپرو کے اوبر سے نظارہ کرنے کی جگہ ہے جہاں سے شیو چینکو پارک میں کھیل کے میدان کو دیکھا جا سکتا ہے یہ بہت خوفناک تھا یہ بہت خوفناک تھا ان کے شہر نے کہا کہ میں بہت سے بچے ہوتے مجھ لگتا ہے کہ نشانہ بنا جاتے تھے وہ ہمارے لئے اہم علامت ہیں یہ ایک علامت خطرہ تھا اس کے علاوہ منطق مشکل ہے لیکن دوسری جگہوں کے لئے آنے والی طلاب میں لیوف میں تھرمل پار پلانٹ کو بات کی گئی ہے ملک بار میں ملک 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 موسیقی